نعبده و نسلی و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا و اصحابیکا یا سیدی یا نبی اللہ لاکھو کروڑو درودو سلام میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے محترم ناظرین جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے جو بندہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اس سور پاک کو پڑھ لے گا تو پھر انشاءاللہ اس بندے کے لیے آسمان سے خزانے اترنا شروع ہو جائیں گے یہ سور پاک وہ مقدس صورت ہے جو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے جھگڑا کرے گی اور اللہ کی بارگاہ میں آجزی کرے گی اور اللہ کی رحمتوں و برکتوں کے نزول کروائے گی اور جو بندہ یہ عمل مبارک کر لے گا تو پھر وہ پورا سار اللہ کی حفاظت میں رہے گا اور اللہ رب العزت کے تمام غیبی نظام اپنے اس بندے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے اللہ کریم اپنی رحمت سے ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ آپ کو خود ہی سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنی دولت اور پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یعنی آسمان سے آپ کے لئے خزانے اترنا شروع ہو جائیں گے بے شک اللہ سب کچھ نوازنے والا ہے یہ صورت مکہ موظمہ میں نازل ہوئی بہت فضیلت اور برکت رکھتی ہے آپ اس صورت مبارکہ کی جس مقصد کے لئے تلاوت کریں گے تو پھر یہ صورت خود اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ کے لئے مطالبہ کرے گی تو پھر آپ کے تمام کام بن جائیں گے اس صورت مبارکہ کا پڑھنے کا خاص طریقہ ہے اور مختلف وظائف ہیں میں چند ایک آپ کی خدمت میں بیش کروں گا اور جس حاجت کے لئے جس مشکل کے لئے آپ پڑھ لیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی فوری غیبی مدد آپ طلق پہنچ جائے گی اور آپ کی بگڑی بن جائے گی اور اس صورت مبارکہ کی تلاوت کرنے والا بندہ کشادہ رزق پاتا ہے وہ اور اس کی آنے والی نسلیں کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی یہ صورت مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ کو کبھی کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ یہ حدیث مبارکہ سنئے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور اس صورت مبارکہ کو آپ محرم الحرام کا چاند دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کا پورے سال کی رزق کا انتظام ہو جائے گا اتنی مجرب صورت ہے یہ آئیے اب حدیث مبارکہ سنئے حضرت ابن عباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا روایت فرماتے ہیں جب صحابہ اکرام نے ایک جگہ خیمے گاڑ دیئے وہاں ایک قبر تھی جس کا ان کو علم نہ تھا تو صحابہ اکرام نے اس قبر میں ایک شخص کو یہ صورت مبارکہ پڑھتے ہوئے سنا یہاں ترک کہ اس لئے پورے صورت مبارکہ کی ترابط کر لی تو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ سارا ماجرہ بیان فرمایا تو پھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صورت پاک ایک ایسی صورت ہے کہ یہ انسان کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات دلاتی ہے اور قبر کے عذاب سے بھی بچاتی ہے یہاں ترک کہ دنیا کی تمام مصیبتیں مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اللہ پاک کے پاک کلام کو پڑھنے سے اور پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایک شخص سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک توفہ دے رہا ہوں جس سے تم خوش ہو جاؤ گے تمہاری خوشیاں لوٹ آئیں گے اور تمہارے غم ختم ہو جائیں گے اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو یہ سورہ مبارکہ ہو اور یہ میرا توفہ یہاں ترک کے اپنے پروسیوں ترک پہنچا دو تو اس نیت سے کہ آج میں اپنے آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا توفہ آپ سب تلقیے پہنچا رہا ہوں اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اپنے دو صحاباب اپنے رشتے دار سب ترکیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توفہ پہنچا دیں پھر اس سے خوشیاں آئیں گی اور غم ختم ہو جائیں گے اور مشکلات آسان ہو جائیں گی دولت اور رزق کے انبار لگ جائیں گے جو آج تلق آپ کو نہیں مل سکا تو پھر انشاء اللہ تعالیٰ اس سورہ پاک کی ورکت سے ضرور ملے گا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نجات دلانے والی سورہ پاک ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرتی ہے کہ اے میرے بالی تعالیٰ اسے محفوظ فرما لے اس کو پریشانیوں سے محفوظ فرما لے اور اسے اس کو آزاب سے محفوظ فرما لے اور اس کو جہنم سے بچا لے اور اس کے پڑھنے والا کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا اور نہ کبھی اس کو قبر کا آزاب ہوگا اس لیے سورہ پاک بہت مبارک صورت ہے اور یہ آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی اور اس کو پڑھنے والے کی مغفرت ہو جائے گی اس لیے محترم سامعین اس باب برکت اور فضیلت والی صورت کو اور ہمارے آقا دو جہاں حضور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفے کو ضرور پڑھئے گا اور اپنے پیاروں طلق بھی پہنچائیے گا کیونکہ قرآن جو ہے ہمارا شافی ہے اور یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی زیادہ زیادہ تلاود پاک کریں اور اس سورہ مبارکہ کو روزانہ پڑھیں تو بہت بہتر ہے ورنہ ہر مہینے کا چاند دیکھ کر اس کو ایک بار تو ضرور پڑھ لیا کریں کیونکہ اس سورہ مبارکہ کی تیس آیات ہیں اور مہینے کے دن بھی تیس ہوتے ہیں تو پھر آپ کے تیس دنوں کا انتظام اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیں گے انشاءاللہ تو آپ نے محرم شروع ہونے سے پہلے پہلے سورہ ملک کو کسرت سے پڑھنا ہے اور پھر چاند دیکھ کر ایک مرتبہ ضرور پڑھیں تو بس پھر انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب کی رحمتوں کا ساتھ ہو جائے گا اور پورے سال کے تمام بگڑے ہوئے کام سبر جائیں گے بہت ہی مجرب عمل ہے ضرور کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاکاللہ